پیارے بچوں کہ نظم کیا ہے اور حامد کیا ہے پہلے چار اشار بھی ہم نے کل پڑے تھے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور وہ سمجھے ہوں گے اور ان کو یاد بھی کیا ہوگا آج جو بکیا اگلے تین اشار ہیں وہ ہم پڑھیں گے آپ نے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے سرگرمی ہماری ہے اشار کا مفہوم آپ کو پتا چلے گا اور تشریح لکھنے کے قابل آپ ہوں گے اچھا ایک دفعہ پھر میں حمد کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رب کائنات کی حمد و سنا بیان کی جاتی ہے اسماعیل میٹھی شاعر جنہوں نے یہ نظم لکھی آج جو ہم اشار پڑھیں گے اس کی قدرت سے پھول مہکے اس کی قدرت سے پھول مہکے پھولوں پہ پرند آکے چہکے چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھولوں میں عطر بسائے دن کو بکشی عجب صفائی تاروں بھری رات کیا بنائی اللہ کی صفات اللہ کی حمد و سنا جیسا کہ کل ذکر ہوا کہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ہر چیز کا خالق و مالک کون ہے اللہ کی ذات ہے اب ذرا پہلے شعر کو دیکھیں کہ اس کی قدرت سے پھول مہکے پہلا مصرہ اس کی قدرت سے پھول مہکے یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے یہ اس کا نظام ہے کہ اسی کی طاقت ہے کہ وہ گلشن میں چمن میں پھولوں کو مہکاتا ہے رنگ برنگ پھولوں کو نکالتا ہے مختلف رنگوں کے پھول انسان دیکھتا ہے لطف اٹھاتا ہے تو یہ پھولوں کا نکالنا جو ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے پھولوں پہ پرند آکے چیکے پھر پھول نکلے اور پھر رنگ برنگے پھولوں پہ رنگ برنگے پرندے آئے جن کی خوبصورت چہکار سن کے انسان خوش ہوتا ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ہی پھول نکلتے ہیں اور پھر ان پھولوں پہ پرندے آکر بیٹھتے ہیں دوسرا شیر میں پڑھ رہا ہوں چڑیوں کے عجیب پر لگائے کتنی گہرائی میں شاعر بات کرتا ہے کہ اللہ کی شان کل میں نے آپ کو بتایا تھا ان اللہ علا کل شہین قدیر کہ اللہ کیا ہے ہر چیز پہ قادر ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اب شاعر کہتے ہیں چڑیوں کے عجیب پر لگائے کہ چڑیاں اللہ تعالی نے بنائی ہیں اتنی خوبصورت رنگ برنگی چڑیاں اور پھر اتنے خوبصورت ان کے پر لگا دیئے ہیں اور پھول میں اتر بسائے اور پھول جیسا کہ ذکر ہوا پہلے شیر میں کہ پھول مہکتے ہیں مہک خوشبو کو کہتے ہیں تو اس مصرے میں شاعر اپنی بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ جو رنگ برنگے پھول ہیں وہ جو رنگ برنگے پھول مہک رہے ہیں ان کی مہک ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے کلاب کے پھول کی اپنی خوشبو چمبیلی کے پھول کی اپنی خوشبو رات کی رانی کے جو پھول ہیں ان کی اپنی خوشبو تو یہ سارا اللہ کا کمال ہے اللہ کی قدرت ہے کہ پھول اتنی زبردست خوشبو دیں پھولوں سے اتنی اچھی مہک آئے دن کو بکشی عجب صفائی شاعر کہتے ہیں کہ دن سورج کا ذکر ہوا کہ رات جب گزرتی ہے تو دن تلو ہوتا ہے اب دن ایک نئی نوید کے ساتھ ایک نئی روشنی کے ساتھ آکے تلو ہوتا ہے رات کے ساری سیاہی رات کی سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے تو دن کو اللہ تبارک و تعالی نے صاف سترہ بنایا تاکہ انسان دیکھ سکے انسان اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کر سکے اور مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ کی حمد و سنا بیان کر سکے راتوں ستاروں بھری رات کیا بنائی دن کو سورج نکلا دن کو روشنی ہوئی دن کو ہم دیکھ سنے کے قابل ہوئے اب اللہ نے رات بنائی رات میں انسان کے لیے آسمان پہ کمکمے لگا دیئے آسمان کو ستاروں کی روشنی سے بھر دیا تو یہ اسی کی شان ہے یہ اسی کی قدرت ہے یہ اسی کی کبریائی بیان کرتی ہیں ساری چیزیں دن کو سورج رات کو چاند اور ستارے جن سے انسان ہز اٹھاتا ہے جن سے انسان جو ہے وہ اس کے دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے اس کے بعد پھولوں کا مہکنا اللہ کی قدرت پھولوں پہ پرندوں کا آکے چہکنا اللہ کی قدرت چڑیوں کے خوبصورت پر اللہ کی شان اللہ کی قدرت اور پھر وہ جو رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں ان میں خوشبو کا ہونا اللہ کی قدرت دن کو روشنی رات کو تاریکی لیکن آسمان پہ ستارے یہ سارے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں پیدا کی اپنی کیا پیدا کی نشانیاں کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو آج ہم نے یہ تین اشار پڑھے گزشتہ جو کلاس ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے یہ ہمارے چھے اشار ہو گئے کل انشاءاللہ جو بقی اشار ہیں وہ ہم پڑھیں گے شکریہ